نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان فرمائی آپ نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی آپ نے فرمایا رشوت لینے والے پر بھی اور رشوت دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو اللہ کی لعنت ہے ان دونوں پر اب اگر ایک شخص رشوت دے رہا ہے کس صورت میں اس پر لعنت نہیں ہے تو امام زہبی نے یہاں لکھا ہے قال العلماء راشی وہ ہے جو رشوت دیتا ہے والمرتشی وہ ہے جو رشوت لیتا ہے یہ لعنت کا مستحق تب ہوگا رشوت دینے والا جب یہ کسی مسلمان کو عذیت دینے کے لئے رشوت دے رشوت دینے والا اس گناہ کا اور لعنت کا مستحق تب ہے جب وہ دوسرے کو اس لئے رشوت دے رہتا کہ تم فلان کو نقصان پہنچاؤ فلان کو جیل میں ڈال دو فلان کو سزا دے دو فلان پر مقدمان دائر کر دو یا رشوت کے ذریعے وہ اہدہ لینا چاہتا ہے جس کا مستحق نہیں مال دے کر اپنے لئے کوئی اہدہ لے رہا ہے اس کا مستحق نہیں ہے پیسے دیتا ہے تو ایسا شخص یہ اس پر بھی لعنت ہے لیکن اگر اما اذا آتا لیتوصل الى حق اگر کوئی رشوت دیتا ہے اپنا حق لینے کے لئے وَيَتْفَوْ عَنْ نَفْسِهِ ظُلْمًا اپنے آپ سے ظلم کو دور کرنے کے لئے فَإِنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي اللَّعْنَتِ وہ اس لعنت میں داخل نہیں ایک آدمی رشوت اس لئے دے رہتا کہ اس کو اپنا حق مل جائے اپنا حق نہیں مل رہا یا اپنے آپ سے ظلم کو دور کر رہا تو اس کی اجازت ہے اس کے علاوہ کوئی دے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں پر اللہ کی لعنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک آدمی کسی کی سفارش کرے سفارش کی اس کا کام ہو گیا اب اگر وہ اس کو حدیہ دیتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ حدیہ نہیں یہ سوت کے بڑے دروازوں میں سے ایک بہت بڑا دروازہ ہے جس سے وہ اندر داخل ہو گیا یعنی یہ اس کو حدیہ نہیں دے رہا یہ تو رشوت دے رہا ہے کہ اس نے اس کی سفارش کی تو یہ سفارش پر اسے دے رہا ہے تو آپ نے فرمایا جس نے کسی کی سفارش کی اور دوسرے نے اس کو حدیہ دیا اس نے اتنا بڑا گناہ کیا گویا سوت کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں یہ داخل ہو گیا اس لئے اگر کوئی آپ سفارش کریں اور کوئی اس کے بعد آپ کو دے تو وہ حدیہ نہیں ہوتا وہ بھی رشوت ہوتی ہے اس لئے کہ وہ سفارش کی وجہ سے دے رہا ہے کہ اگر سفارش نہ کرتا تو یہ اس کو نہ دیتا اس لئے آپ نے فرمایا یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے سلف اس گناہ سے اتنا بچتے تھے اگر ان سے کوئی کہتا ہماری سفارش کرو اور ساتھ ہدیہ لے آتا فوراں ہدیہ واپس کرتے سفارش کرتے تاکہ اس کا عجر مل جائے یہاں امام زہبی نے ایک واقعہ لکھا امام اوزائی کے پاس ایک نصرانی آیا اور کہنے لگا کہ فلاں علاقے کا گورنر آپ کی بات سنتا ہے آپ اس کو خط لکھو تاکہ وہ میرے ٹیکس میں کچھ کمی کرے میرے اوپر ٹیکس زیادہ لگایا ہے اور وہ امام اوزائی کے لئے ایک مٹکہ شہد کا بھر کے لیا تاکہ امام اوزائی ان کی سفارش کریں تو امام اوزائی نے کہا یہ مٹکہ واپس لے جاؤ میں ویسے سفارش کر دوں گا تم اس بہانے مجھے رشوت دے رہے ہو تو مٹکہ واپس کر دیا ویسے سفارش کر دی کہ ان پر جتنا ٹیکس بنتا ہے اتنا ہی لیا جائے اس سے زائد نہ لیا جائے تو صلف اس معاملے میں بڑے محتاط تھے رشوت لینے والے کی مثال کس کی ہے رشوت لینے والے کی مثال روایات میں مختلف لوگوں کے ساتھ آئی ہے نمبر ایک رشوت کھانے والے کی مثال کتے کی ہے دیکھیں کتے میں اور رشوت کھانے والے میں بڑی مناسبتیں ہوتی ہیں جس طرح کتہ ہر جگہ کو سونگتا ہے جہاں سے گزرتا ہے زمین کو سونگتا جاتا ہے کہیں سے کچھ مل جائے رشوت لینے والا بھی ہر ایک کو روکتا ہے کسی سے کچھ مل جائے ہر ایک سے اسے تمہ ہوتی ہے امیر ہو غریب ہو تنگ دست ہو مالدار ہو فقیر ہو وہ چاہتا ہے کسی سے کچھ مل جائے جس طرح کتہ ہر چیز کو سونگتا ہے اگر کوئی اس کے سامنے ٹکڑا ڈال دے بوٹی ہڈی ڈال دے کوئی کتہ دم ہلائے گا رشوت لینے والا بھی جب کوئی اس کے موں میں یہ نوالہ ڈال دیتا ہے رشوت کا تو اس کے سامنے دم ہلاتا ہے اس کے کام کاج کرتا ہے اور کوئی رشوت نہ دے تو اس کے ساتھ سیدھے موں کی بات بھی نہیں کرتا نمبر تین جس طرح کتے کو اپنے ہم جنسوں سے بڑی نفرت ہوتی ہے اگر دوسری جگہ کا کتہ اس جگہ آ گیا تو اس علاقے کے سارے کتے اکٹھے ہو کر بھوکتے ہیں کہ بھئی یہ وہاں سے یہاں کیوں آ گیا ہمارے حدود میں کیوں داخل ہوا اس طرح رشوت لینے والا اگر دیکھ لیتا ہے کوئی دوسرا بھی رشوت لے رہا ہے تو اسے بڑا غصہ آتا ہے کہ ہی کیوں رشوت لے رہا ہے میرے حق پر یہ ڈاکہ ڈال رہا ہے تو رشوت والا اس کو پسند نہیں کرتا جس طرح کتے میں یہ بات ہے کہ اگر اس کو ہڈی نہ ڈالو تو بھوکتا ہے اسی طرح رشوت لینے والے کو اگر موں میں ہڈی نہ دو تو یہ فوراں ہی کیس کر دیتا ہے کسی مقدمے میں بھنسا دیتا ہے کسی نے کسی قانون کے اس میں اس کو گرفتار کروا دیتا ہے تو اس لیے رشوت والے کی مثال کتے کی ہے کتہ دیکھیں حلال نہیں کھاتا حرام پہ چھپٹا مارتا ہے کتے کے سامنے حلال گوش بھی رکھیں حرام بھی رکھیں اس کی فطرت بدل گئی ہے وہ حلال کی طرف نہیں جائے گا حرام کی طرف جائے گا رشوت لینے والے کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے وہ حلال تنخواہ پہ گزارا نہیں کرتا وہ حرام پہ چلتا ہے جب تک نہ لے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا گزر نہیں چلتا گھر کا چولاں بجھ جائے گا بیوی بچوں کے اخراجات ختم ہوں گے اگر میں رشوت نہ لوں رشوت دینے والے کی مثال ایک اس فاہشہ عورت کی ہوتی ہے بے حیاء عورت کی جو اپنی جسم فروشی کرتی ہے تاکہ زیب و زینت اس کو مل جائے جسم فروخت کرتی ہے اس مال کے ذریعے وہ زیب و زینت کرتی ہے فاہشی اور یعنی بے حیائی کو پھیلاتی ہے اسی طرح رشوت والا رشوت لیتا ہے تاکہ اپنے عرد گرد لوگوں کو جمع کرے جو اس کی سیکورٹی کریں اس کی حفاظت کریں تو جس طرح وہ اپنے اوپر زیب و زینت کرتی ہے لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے یہ بھی اسی طرح رشوت کیوں لیتا ہے تاکہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو جمع کرے کہ لوگوں کی اس کی طرف توجہ ہو جائے اسی طرح رشوت لینے والے کی مثال بیکاری کی ہے جس طرح بیکاری جو ہیں وہ ہر ایک سے مانگتا ہے اسی لئے ایک چھوٹا بیکاری ایک علاقے میں آیا تو اس نے بڑے سے پوچھا بھی کس طرح جمع ہوگی تو بڑے نے اس کو مشورہ دیا ہر ایک سے مانگو ہر وقت مانگو ہر چیز مانگو کہ ان تین اصولوں پر عمل کرو بھیگ زیادہ جمع ہوگی ہر ایک سے مانگو ہر وقت مانگو ہر چیز مانگو رشوت لینے والے کب یہی کام ہوتا ہے ہر ایک سے لو ہر چیز لو ہر وقت لو رات کا اندھیرہ ہو یا صبح کی روشنی ہو تحجت کا وقت ہو یا اشراق کا وقت ہو جمعہ کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ دیکھ رہا ہے مریض کو ہسپتال لے جا رہے ہیں لیکن اسے رشوت چاہی ہے آج کی قوم نے رشوت کا نام بدل دیا رشوت کا نام رکھا ہے چائے پانی تو یہ نام بدلنے سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی اب کوئی اگر ایک بوتل میں شراب ڈالے اور اس پہ لکھ لے لبنن خالصن یہ خالص دودھ ہے تو نام سے اس کی ماہیت تبدیل نہیں ہوگی آج ایسی اس قوم کا لاوہ ایسا بگڑ گیا کہ بانی پاکستان کا نام استعمال کرتے ہیں رشوت میں جہاں اگر کام کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کام تب ہوگا جب جناہ صاحب کی سفارش ہوگی کام تب ہوگا جب جناہ صاحب کی سفارش ہوگی جس جناہ صاحب نے اتنی قربانی دی اور ایک ملک فرام کیا آج اس کا نام استعمال ہوتا ہے کہ اگر اس کی اگر وہ جناہ صاحب سفارش کرے گا یعنی نوٹ ہوں گے پیسہ ہوگا تو کام ہوگا جناہ صاحب کی سفارش نہیں تو کام نہیں ہوتا تو رشوت کا گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہے اسی لئے کئی مظلوم جیلوں میں پڑے ہیں جن پر کوئی گناہ نہیں ہے بیس بیس پچیس پچیس سال سے جیلوں میں چند دن پہلے میں نے ایک اخبار میں پڑا پینتالیس سال کے بعد ایک شخص رہا ہوا اور اس کے جیل میں صرف اس لئے ڈالا گیا تھا کہا یہ رات کے وقت روڑ پہ گھوم رہا تھا کوئی جرم نہیں تھا ڈالا گیا اس کے پاس رشوت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو چھوڑا سکے جب داخل کیا گیا تو جوانی میں تھا آج جب پینتالیس سال بعد وہ رہا ہوا ہے تو بڑھاپا ہو گیا سر اور داڑی کے بال سفید ہو گئے کمر چک گئے یعنی ایسا ملک کا قانون بن چکا ہے کہ اگر کوئی رشوت دیتا ہے قاتل ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے لٹیرا ہے ڈاکو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے مظلوم ہیں اسے قانون میں پابند کر دیا جاتا ہے تو یہ گناہ معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور ان لوگوں کو بھی بتائے جو اس گناہ میں مبتلا ہے اللہ رشوت والے شخص کو دنیا میں سزا دیتا ہے ہر حرام کام کی دنیا میں سزا ملتی ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْعَنْ يُجْزَبِهِ اللہ ہر عمل کا بدلہ انسان کو دنیا میں دیتا ہے ہر گناہ کی سزا ملتی ہے لیکن آدمی کو سمجھ نہیں